اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیروں کہہ جیسے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں جو میرے بوٹ میکنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے اسٹوڈنٹوں نے مل کر ایک چھوٹا سا یددار موڈل بنایا اس پہ بیٹری پیٹ کیا ہے اور موٹر لگایا اور اس کو آج ہم پانی کے اندر بے جائیں گے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کس طرح پانی کے اندر یہ چلتا ہے اور ساتھ میں جو میرے اسکول کے جو بچے ہیں یونیسپ کے ای ایس پی کے سپورٹ سے جو میرے اسکول چل رہا ہے تو وہاں کے میرے بچوں نے مل کر گروپ ورک کر تو یہ چھوٹا سا یددار موڈل بنایا اور اس کے ساتھ میں ایک ہور بھی چھوٹا سا موڈل بنایا اس موڈل کا نام ہے کٹی موڈل ویسے اس پہ بھی بیٹری اور موڈل لگایا اور اس کو بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کس طرح وہ بھی پانی میں چلتا ہے اور اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگا اور سارے بچوں نے کافی محنت کیا اور دوسرا یہ ہے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اور بچوں نے کافی محنت کیا ہے اور کافی ٹائم لگا ہے اور ان کو بنانے میں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ساتھ رہیے گا اور یہ بوٹ ہے در موڈل اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگا تھا تو سارے بچوں نے مل کر تھوڑے تھوڑے کام کیے ہیں اس کو کمپلیٹ کیے ہیں اور بچوں نے کافی محنت کر کے اس کو بنایا اور اس کو خوبصورت کیا پھر اس کو کلر کیا بچوں نے مل کر اس کو بنایا اور کافی ٹائم لگا فائلی دپا یہ بنا رہے تھے یا در موڈل تو ان کو بہت مزہ آیا کیونکہ یہ فائلی بار یہ موڈل بنا رہے تھے تو اس کو ابھی کٹنا ہے اس کو کٹنے کے بعد اس کا اندر کا جو پرش ہوتا ہے اسے ہم بلوچی میں سطب ہوتے ہیں اس کو کمپلیٹ کر کے ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی اس کے اندر ہوا رہے اور بھی کام توڑا رہے گئے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے بچوں نے کلر کیا پھر اس کو میں نے سمندر پہ لے کے آیا ہوں ٹرائی کرنے کے لیے کہ اس کے اندر پانی جاتا ہے کہ نہیں میں نے ٹرائی کیا اس کے اندر پانی نہیں گیا یہ فل واتر پروپ بن گیا تو اس کو دوبارہ میں لے کے گیا تھا ویلڈنگ والے کے پاس وہاں پر اس کا جو موٹر تھا اس کو ویلڈ کیا اور اس کا جو پنکہ تھا اس کو بھی ویلڈنگ کیا پھر ویلڈ ہو گیا تو یہ مضبوط ہو گیا اس کے پاس پھر میں نے سمندر پہ اس کو لے کے آیا ٹرائی کیا تو اس کے بیٹری میں چارج نہیں تھا تو یہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا تو پھر ابھی یہ اوکے ہو گیا پھر ان کو دوبارہ لے کے آئیں گے بچوں کے ساتھ میں تو پھر ابھی مزا آنے والا ہے بھئی یہ دو بوٹ ہیں ایک یدار موڈل ہے اور ایک کٹی موڈل ہے دونوں پہ موٹر لگایا آج جائیں گے سمندر پہ ان کو ٹرائی کریں گے دیکھتے ہیں سمندر کے اندر یہ جائیں گے کیسے اس کو ہم کرتے ہیں گاڑی کے اندر اس کا پنکہ گاڑی کو لگتے ہیں ابھی اس کا بیٹری بھی لگا ہے اس بوٹ کا یعنی یدار کا یہ رہا بیٹری بائک کا بیٹری ہے اس کو بھی لے جائیں گے سکول پہ وہاں سے آنکس ٹائم انشاءاللہ آر بوٹ بنائیں گے اور سارا کچھ ریموٹ کے ذریعے کر لیں گے انشاءاللہ بھئی یہ سارے میرے اسکور کے بچے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ سمندر پہ ان کو ٹرائی کریں گے ابھی ہمارے دو گاڑی ریڈیو ہو گئے دونوں گاڑی میں یہ لڑکے سارے بچے بیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہے کہ کوئی سلام ہاں آپ ڈےکس دی میں بس ہی کوئی ہے یہ آگ lore مرڈ ہے کینز کیا نیرم بیٹا ہوا 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 برابر ہیں اللہ آرام سرا آرام سرا یہ گاڑی بھی لوڈ ہو گیا ماشی اللہ ساچے پورا ہے سامبھل یہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھ گئے یہاں پر کچھ پیچھے دو یہاں ہے ابھی توٹل کتنے ہم لوگ ہم لوگ بڑے ایک بڑے 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 کشتیاں بڑتا ہے سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں بچوں کو یہاں کا وزٹ کراتے ہیں بوٹ میکنگ ایریا کا یہاں پر بچوں کو دکھاتے ہیں بڑے جو لانچ ہیں کشتیاں کس طرح منتے ہیں بچوں کو دکھاتے ہیں بچوں نے صرف چھوٹے موڈل بنائے چھوٹے موڈل دیکھیں آج ان کو وزٹ کرنے کی لے کے آئے ہیں یہاں پر بڑے کشتیاں کس طرح منتے ہیں یہ جو بڑا یدر موڈل ہے ان لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہی موڈل بچوں نے چھوٹے سائز کا بنایا ہے تو اس کو ہم ٹرائی کرنے والے ہیں کچھ دیر بعد تو بچوں کو میں نے یہاں پر بڑے یدر دکھا ہے بچوں نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ موڈل ہم لوگوں نے چھوٹے سائز پر بنایا ہے تو دوسرے جگہ کا وزٹ کیا وہاں پر ایک بوٹ میکر یعنی کہ وہ آڈو کام کر رہا تھا میرا دوستا تو اس کے پاس بچے شوق سے دیکھ رہے تھے وہ لکڑی کو کٹ رہا تھا تو اس کے بعد ہم آگے گئے اور وہاں پر بھی کام ہو رہا تھا بچوں نے کافی شوق سے پوچھا اور ان بڑے لانچوں کے بارے میں کافی معلومات بچوں کو پہلے سے تھا ان کے پرزوں کے نام وغیرہ بچوں نے مجھے پوچھا ماشاءاللہ بچے خوب انجوائی کر رہے تھے اور ان جو بڑے کشتیوں کو دیکھ کر یہ بول رہے تھے کہ ہم بھی یہ بنا سکتے ہیں میں نے بولا انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکاتوں آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں بعد میں ہم آگے گئے ایک دوست تھا میرا جو چھوٹے شوپیس لانچ بنا رہا تھا تو جو میرے بچوں کے کام تھے بچوں نے ان کو دیکھ کر وہاں پر بیٹ گئے اس سے باتیں کیا اور چھوٹے موڈل اس نے بنایا تھے کچھ ہوڈر وہ مل گئے تھے جو کیچن موڈل تھے یہ چھوٹے سائز کے ہیں میں نے بچوں کو دیکھایا بچوں نے میرے یہ موڈل پہلے سے بنایا تھا تو اس کے بعد وہاں پر جو بھی کاریگر کام کر رہے تھے میں بچوں کو وہاں پر وزٹ کروایا بہی آدر صاحب بھی آگیا بہی آدر صاحب آگیا ابھی ہم یہاں پر آگے ہم آئیگیر سمدر سے آگے شکار کر کے آگے ہم یہاں پر ہوا توڑا کام ماس طرح چھوٹے کوٹے آگے پر ٹرائے کریں گے بھائی سارے بچے آگے ہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں اس کو ہم پانی کے اندر کیسے دیکھیں گے کیسے جائے گا بیا 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 دوکس کھیں ہیں دو کس کیا تو کٹی یادی پاڑ گا نا چپرے تارب چید اوڈے چی اللہ ستے آستا ستے ایرکا دیما کل چوشی کانا سمبھالے پانکے مچھالو کنا تو اوکے نلزی کم اوڈے پانکے لگی شمار کر رہے ہیں موسیقی 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 دریائی بار اس وان سارا ہمارت میں بنایتا انجینی لیلتا ہوتا دریائی اللہ تسار و ابباد واشیدتا باد واشید بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ کہ آپ آئے اندر اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سب سے پہلی ترجی جو ہے گوادر کے تمام بچوں کو ایڈوکیشن دینا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مین اسٹریم نیوال ایڈوکیشن ہے جس میں ہم گورنمنٹ کی اسکولوں میں پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے بچے ایسے بھی ہیں جو اسکول سے ڈراپ ہو گئے ہیں یا میس آؤٹ ہو گئے ہیں یا ان کی عمر اسکول جانے کی ہے اور وہ اسکول آئے نہیں ہیں تو ان کو اسکول میں لانے کے لیے گورنمنٹ اب بلوچستان نے یونسپ اور ایڈوکیشن سپورٹ پروگرام کے کلوپریشن سے ایل پی سنٹر کول ہے جس کو ہم الٹرنیٹ لرننگ پروگرامز یا پاتویز کہتا ہیں اس کے تحت جو ہے گوادر میں ہم نے مختلف اعجاز میں مختلف ایل پی سنٹر کول ہے ہیں کچھ پیکیج اے بی سی اور ابھی پیکیج ڈی بھی چل رہا ہے اور یہ پیکیج ڈی میں ہمارے کچھ جو مڈل سکول لیول کے ایل پی ہیں ان میں ہمارے بچوں کو ہم ٹیکنیکل اور اوکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ خود چیزوں کو سمجھیں چیزوں کو بنانا سیکھیں اور اپنی مستقبل میں اور اپنی آنے والے دنوں میں کچھ ان کی ارننگ ہو اور وہ اپنے غزر بسر کر سکے موسیقی